عمران آپ بتائیے گا تین بجے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں سامن نہیں ہے جمامل ہت اس میں سامن نہیں ہے نئے کھلاریوں کو موقع دیا گیا ہے اور جو پولیسی اپلائے ہو رہی ہے کہ جو چھوٹی ٹیموں کے خلاف دو بڑے کھلاری ہے وہ ریس کریں گے وہ تمبابے کے ٹورٹ روگی جہاں پر جو تین کھلاری تو ہمارے بڑے کھلاری ہیں وہ ریس کریں گے اور باقی جو جنور کھلاریوں کو موقع دیا گیا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں اس لیے کہ خلاف اوڈی آئے کے سکوارڈ کی تو اس میں عرافات منہات ہیں سیسل اکرم کی واپسی سیسل اکرم کو شامل کیا گیا ہے حسیب اللہ سیکنڈ ویڈر کیپر ہوں گے کاملان خلاف جنہوں نے پہلے تیس میں اپنے سینسیڈی سکوار کی اس کو ونڈے سکوارڈ میں شامل کر لیا محمد اسنین جو کہ چیمپنس کب میں زبادست پرفارمنس دکھا گیا ہے ان کو اوڈی آئے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے سیرفان خان نیازی جو کہ پی ایسل کا ٹیلنٹ ہے ربادست مینڈر ہیں ربادست لوگ آڈر کے بیچمن ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے سائم ایوب ایک ٹیم میں شامل ہیں سلمان علیہ آگا ہے اور شاہن شاہفری بھی اگر آسٹریلیا ایسل آپ ٹی کوئنٹی سکوارڈ کے بات کریں تو اس میں عرافات میناز کو شامل کیا ہے حسیب اللہ اس میں ہوں گے جہاں دارت خان ہوں گے جو کہ دور ڈاؤنڈر ہیں پی ایسل میں انہوں نے اپنی سلائیوں کو دور دکھائے ہیں سیرفان خان نیازی اگین ٹی کوئنٹی سکوارڈ میں بھی ہیں امیر بن یوسو جو کہ ابھی ایمرجن ٹی کوئنٹی ایسیا کپ میں ایک دو اچھی اینکز دنوں نے کھیلی ہے لیکن امران یہ بھی بتائی گا کہ سینٹرل کانٹریک کا بھی اعلان ہوا ہے سرفراز اور افتخار کو سینٹرل کانٹریک نہیں دیا گیا کیا وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں کیا ونڈے میں ان کو آگے چانس ملنے کے کوئی امکانات دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں افتخار کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرفراز احمد کو اپنی سیسلا کر لینا چاہیی کیونکہ اگر وہ سینٹرل کانٹریک میں نہیں ہے سینٹرل کانٹریک میں تھے جب بھی وہ ٹیم میں نہیں تھے اب تو وہ سینٹرل کانٹریک میں بھی نہیں ہے تو اسمین سے ان کا تو باپسی کا جو چانسیز ہیں وہ تقریباً تقریباً ختم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ایج بھی سافی ہو گئی ہے پھر آپ کے پاس اسیب اللہ وکیٹ کیپر کے طور پر آئے ہیں اور محمد ازوان بڑی اچھی پرفارمنس کا مزاہرہ کر رہے ہیں اور اگر آپ ترل اوپسن پر بھی جاتے ہیں ٹی پرنٹی اوپسن پر بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس حارس ہیں آپ کے پاس آزم خان ہیں تو پھر سرفراز احمد کی جگہ بنتی ہوئی ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی تو ان کو تو کوئی فیصلہ کرنی ہے ابتخار احمد جو کہ کافی اگریسیف دو تین انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اس نے آپ کو دماغ کی تھی کافی ان کو مواسعے ملے تقریباً ساٹھ پیسٹھ ٹی ٹوئنٹی انہوں نے کھیلے پھر اوڈیائز انہوں نے کھیلے لیکن کوئی ان کی ایک دو کننگز کے علاوہ میڈیا ٹیڈنگ پر فارمیسی نہیں تھی دیکھتی بہت سے ان کو دروپ کیا گیا اس میں تو مین کیز آپ کو میں بتاؤں کہ شادہ آپ خان جو کہ سینٹر کانٹیک میں شامل ہے لیکن وہ سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے یہ بڑا حیران کون ہے تو مجھے ایسا لگنا تھا کہ جو سینٹر کانٹیک میں پلیئرز شامل نہیں وہ سکوارڈ کا بحصہ نہیں ہوں گے لیکن سینٹر کانٹیک میں شامل پلیئرز بھی کچھ ایسے ہیں جو اس دونر سکوارڈ کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے تو یہ اب مجھے ایسا لگتا ہے اسکوارڈ دیکھیں فٹنس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک زیرو ٹولرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے اور اب جس جس کے فٹنس ہوگی وہ اسکوارڈ میں شامل ہوگا یہی وجہ ہے کہ سینٹر کانٹیک کی جو اعلامیاں ہیں اس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ نومان علی کا جو فٹنس تیسٹ ہے ان کی سینٹر کانٹیک اس سے مشروع ہے پھر فخر نمان اور امام الحقی جو سینٹر کانٹیک میں شاملیت ہے اگر وہ مستقبل میں شامل ہوئے وہ فٹنس تیسٹ پاس کرکی ہی ہو سکتے ہیں تو کافی پاکستان کے بورڈ جو ہے وہ ان چاروں سکوارڈ جو کے ہمارے نظر آرہے ہیں سامنے اس میں بڑی قبیلی ہیں نیچنے میں آرہے ہیں بہت شکریہ امران صدیق اور غلام مرتضی ہمیں اب ڈیچ کر رہے تھے